انسر اٹورٹس اینڈ آپ کا ظاہر ہے جو سابق وزیر آزم تھے میاں ہمار نواز شریف صاحب ان سے آپ کا بڑا قریبی تعلق تھا پرائیم منسٹر ہاؤس میں آپ کا بڑا وقت گزرا ان کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی واپسی کی راہ پاکستان میں ہموار ہو گئی ہے اگلے کچھ ہفتوں میں ہوں گے پاکستان میں وزیم بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ الیکشن سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے مجھے امید ہے پھرکول کہ وہ واپس تشریف لے آئیں گے پارٹی کے ریلیمنٹ فورم میں یا پھر کسی بھی فورم پہ یعنی آپ کو یا آپ کی ویسی ایک خواہش ہے یا اس خواہش کی کوئی بنیاد بھی ہے یا آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف جا رہی ہیں ایسی پلاننگ ہو رہی ہے نہیں ایک تو چیزیں اس طرف جا بھی رہی ہیں کیونکہ پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ جو اگلا الیکشن ہو جو اکٹوبر نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے تو اس میں نواز شریف صاحب نفس نفیس خود مسلم لگنون کی قیادت کریں چونکہ آپ دیکھئے وسیم بھائی کہ دو ہزار تیرہ سے خصوصاً دو ہزار سترہ تک مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا دشتگردی کا خاتمہ ہوا انٹرنس سیکچر بن رہا تھا سی پیک آیا یا نو ایک ایک پراغرس ہو رہی تھی اس پراغرس کو ایک خالٹ لگ گئی اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہم لڑکتے لڑکتے آج کہاں کھڑیں آج غربت ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور جن لوگوں کے لیے جھنا صاحب نے یہ ملک بنایا تھا وہ بچارے یا ہٹے کی لائنوں میں لگے ہوتی ہیں یا چینی کی لائنوں میں تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ نواز شریف صاحب ماضی میں بھی ڈیلیور کر چکے ہیں ان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی امید کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب ہوں گے اور میری جو توقعات بھی ہیں پارٹی کی بھی جو توقعات ہیں اور جو میری معلومات بھی ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئندہ الیکشن سے پہلے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے پاکستان میں تشریف لائیں گے تو سر ان کے کیسز تو ابھی ختم نہیں ہوئے تو آنے کے بعد جو بہت ہی یہ نہیں ہوگی کہ آنے کے بعد ان کی پہلی منزل تو پھر جیل ہوگی کیسز ختم تھوڑی ہوگی دیکھئے وصیم بھائی آپ تو سب کو معلوم ہے بہرحال یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو اور لوگ اس کو اب ظاہر ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے تو کیس تو بنتا نہیں تھا کوئی یعنی وہ جو پنیمہ جس میں چار سوا چار سو ساڑھے چار سو لوگوں کے نام تھے اور نواز شریف کا تو نام نہیں تھا ایک اس کو ٹارگٹ کیا گیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے سب چیزیں ہیں جرشد ملک کے بیانات آگئے ٹیلی فونی کانورسیشن جانسی ہیں وہ پکڑی گئیں کہ بھئی اس کو بیٹی اور باپ کو کیسے بہے رکھنا ہے تو ایک تو یہ کیس میں دم ہی نہیں ہے تو وہ اکامہ پہ نکالا اس کو تو ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ایک لمحے کو سوت لیا جائے جو کچھ آپ نے کہا ہو بالکل صحیح ہے لیکن ظاہر ہے آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں صرف یہ اس وجہ سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ائرپورٹ سے آئے اور گھر چلے جائیں وہ کیس اوفیشلی جب ختم ہوگا تو ہی وہ فری سیٹیزن ہوں گے جب کوئی عدالتی پروسیڈر ہوگا تو وہ عدالتی پروسیڈر نہیں ہوا تو پھر تو ان کی پہلے منزل جیلی ہوگی جو بھی اس میں قانونی طریقہ ہوگا کیونکہ ہم نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا آپ یہ دیکھئے کہ نواز شریف صاحب جب کلسوم بی 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 مار تھیں اور بستر مرک پر تھیں اللہ انہیں جندہ نصیب کرے تو وہ اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں آگیا تھا وہ نہ آتا کیا کر لیتے آپ لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس میں قانون کا قانونی طریقہ ہوگا ہم اس قانونی طریقے کو بروے کارلاتے ہوئے نواز شریف صاحب کی واپسی کو ممکن بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سر یہ پیپلز پارٹی نے آپ کی کچھ باتوں پر کھل کے اوپن لیگ کومنٹ کیا ہے آپ چونکہ ان کے اتحادی ہیں اسے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میر آگیا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کے چودہ ووٹ نہ ہوتے تو یہ ممیر نہ بن پاتے وہ جن حالات میں ہوا ہے اکتیس لوگ ایک ہی جماعت کے نہیں آئے اچھا وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بے پریشر تھا بھائی کھل کے کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ بڑے اچھے ڈیموکریٹک نومز سیٹ ہو گئے ہیں بڑا زبدہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے اور آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اچھی مثال رقم ہوئی ہے یا بری مثال رقم ہوئی ہے دیکھئے وسیم بھائی ہمارا تو اس میں صرف اتنا ہے چونکہ ایک سینڈ کا معاملہ ہے میں نے اس کو اتنا فالو اپ نہیں کیا لیکن جتنا میری معلومات ہیں کہ ایک اتحادی جماعت ہونے کے ناتے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ دی اپنی اب یہ ان کا معاملہ ہے بٹوین جماعت اسلامی اور لوکل وہاں کی جو قیادرت ہے اور پیپلز پارٹی کی لوکل قیادرت اب دیکھئے ہر الیکشن میں ایک فریق جیتا ہے اور ایک ہارتا ہے اور پاکستان میں انفورچنیٹلی یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ ایک فریق جانس سے دھاندلی کے اجام جو ہار جاتا ہے وہ لگا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو اب تائم آ گیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر معاملات جانسے ہیں وہ اگر ہمارے پاس ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں جماعت اسلامی والوں کے پاس تو وہ ضرور اس کو سامنے لیں وہ ضرور الیکشن کمیشن موجود ہے دیگر فورمز بھی موجود ہیں لیکن یہ بیانات بازی کرنا اور لوگوں میں ایک پروپیگنڈا کرنا یہ میں نہیں مجھے یہ چیک میں ہی کروں چیک کوئی بھی کرے میری جماعت کرے میں اس کی فیور میں نہیں ہو جی مقابلہ ہوا ہے آپ گریس فلی اپنی شکست تسلیم کریں نہیں آپ کے پاس فورمز ہیں آپ فورمز پہ جائیے وہاں جا کے اپنے معاملات کو سامنے رکھی ہے ان کے جی بہت شکریہ